اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا مجد بیگ کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے دوسرا رخ اٹھائیس جنوری کی شام جو شخص سب سے آخر میں میرے دفتر میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا مسکورہ شخص کت کٹ اور وضع کتا میں ڈاکٹر نو کا کردار ادا کرنے والے ہالی ووڈ کے سپرسٹار شان کونری سے مشابہ تھا خالو خط اور نشست و برخواست میں بھی گہری مماسلت پائی جاتی تھی تاہم حقیقت یہ تھی کہ شان کونری جیمز بانڈ سے اس کا دور کبھی واسطہ نہیں تھا وہ خالصتاً ایک مقامی آدمی تھا میں نے پیش آورانہ مسکراہت سے اس کا استقبال کیا رسمی الیکس لیک کے بعد میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور شائستہ لہجے میں استفسار کیا جی فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں ایک مسیبت میں پھنس کیا ہوں مسیبت کی تفصیل کیا ہے دراصل میں نہیں بلکہ میرا ایک محسن مسیبت میں گریفتار ہو گیا میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا حضرت آپ پہلے اپنے بارے میں اپنے محسن کے بارے میں اور مسیبت کے بارے میں مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کریں پھر میں بتا سکوں گا کہ آپ کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے وہ جواب دینے کے بجائے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے میرے دفتر کا تنقیدی جائزہ لینے لگا میں نے محسوس کیا یا تو وہ اس وقت سخت پریشان تھا یا پھر بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا اس کی حرکات و سکنات میں استرار پایا جاتا تھا میں نے اس کی عمر کا اندازہ پینتالیس اور پچاس کے درمیان لگایا جو بعد ازام بڑی حد تک درست ثابت ہوا اس کی عمر چھالیس سال تھی جب وہ دس پندرہ مرتبہ میرے دفتر میں موجود اشیاء کا جائزہ لے چکا تو میں نے کھنکار کر اسے اپنی جانے پتوجہ کرنا چاہا وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میرا نام اجمل شاہ ہے اور میرے موسن کا نام افتخار قریشی اور وہ کیا مصیبتیں جو آپ کو کھینچ کر میرے پاس لے آئی ہے میرے موسن افتخار کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کے موسن کو کب اور کس جرم میں گرفتار کیا گیا افتخار صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا پولیس نے کوئی تو الزام آئیت کیا ہوگا افتخار صاحب پر قتل کا الزام ہے کس کا قتل ان کی بیوی شمسہ کمل کا قتل آپ کے موسن افتخار قریشی کی بیوی شمسہ کمل کو کب اور کہاں قتل کیا گیا ہے دو روز پہلے ان کے بنگلے پر یعنی پچیس اور چھبیس تاریخ کی درمیانی شب افتخار کو کب گرفتار کیا گیا گزشتہ روز صبح صویرے یعنی ستائیس جنوری کی صبح جی ہاں بلکل ستائیس جنوری کی صبح اب تک پولیس نے کیا کاروائی کیے آج صبح پولیس نے افتخار صاحب کو عدالت میں پیش کیا تھا انہوں نے سات یوم کا ریمان حاصل کر لیا ہے اس کا مطلب ہے ملزم ریمان پر پولیس کسٹڈی میں ہے آپ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں افتخار صاحب کی زمانت چاہتا ہوں اور زمانت کے بعد باعثت رہائی قتل کے ملزم کی زمانت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بہت کامیاب اور تجربہ کاروکیل ہیں میں نے یہاں آنے سے قبل آپ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کی ہیں بیک صاحب ایک کامیاب وکیل اگر اپنی سی کوشش کرے تو زمانت آسانی سے نہ صحیح مشکل سے صحیح بہرحال ہو جاتی ہے اخراجات وخیرہ کی آپ فکر نہ کریں آپ کی پوری فیس میں ابھی ایڈوانس دینے کو تیار ہوں دیگر عدالتی اخراجات بھی قدم قدم پر ادا کر دیے جائیں گے زمانت کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے شخصی بھی اور رقم کی صورت میں بھی بس آپ کیس لینے کی حامی بھر لیں ابھی تک آپ نے کیس کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں کیس بس اتنا ہے کہ افتخار صاحب نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا اس کے باوجود بھی پولیس نے انہیں اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں تھانے میں بند کر رکھا ہے ایک بے گناہ شخص کو پولیس کے چنگل اور قتل کے الزام سے آپ نے باعزت بری کروانا ہے میں نے مختصر الفاظ میں آپ کو اپنا مدہ بتا دیا ہے اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے دعا کریں یا دوا کریں مگر جلدی کریں اس کے انداز میں ایک عجیب سا جارہانہ پن تھا اس کے روائے سے مجھے ناغواری محسوس ہوئی تاہم میں نے اپنے چہرے سے دلی جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا اور حتی علم کان خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اجمل صاحب آپ کا اپنے محسن افتخار قریشی سے کیا تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے بیک صاحب میں اسی گہرائی کی نویت چاننا چاہتا ہوں افتخار قریشی میرے باس ہیں مگر میں نے ہمیشہ انہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھا ہے وہ بھی مجھ سے چھوٹے بھائیوں جیسا شفقت اور محبت کا سلوک کرتے ہیں کیا افتخار صاحب کوئی بزنس کرتے ہیں افتخار صاحب سنتکار ہیں سنت کی نویت کیا ہے ان کی بال پین تیار کرنے کی ایک فیکٹری ہے فیکٹری کا نام کیا ہے قریشی انجینئرز یہ تو خاصہ جانا پہ جانا نام ہے قریشی انجینئرز اور ان کے تیار کردہ بال پین پروڈکٹ سے میں واقف تھا جی ہاں وکیل صاحب ہماری فیکٹری کے تیار کردہ بال پین آلہ میار کے حامل ہوتے ہیں ہم ایکسپورٹ کوالٹی کا مال تیار کروا کر بیرونے ملک بھیجتے ہیں اور آج تک کہیں سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی نہ اندرونے ملک سے اور نہ بیرونے ملک سے اجمن صاحب آپ قریشی انجینئرز میں کیا کرتے ہیں جناب میں اس فیکٹری کا جنرل منیجر ہوں اچھا اچھا بیگ صاحب کہنے کو تو میں قریشی انجینئرز کا ایک ملازم ہوں مگر افتخار صاحب نے کبھی میرے ساتھ ملازموں جیسا رویہ نہیں اپنایا بلکہ ہمیشہ مجھے اپنے گھر کا ایک فرد اپنا چھوٹا بھائی سمجھائے اور اب ان پر وقت آن پڑا ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی باعثت بریت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں میں اس کے جذبہ عیسار اور فرض شناسی سے خاصہ متاثر ہوا اچھا صاحب میں آپ کے باس یعنی آپ کے محسن افتخار کا کیس لینے کو تیار ہوں لہٰذا اس حصلے میں آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے مجھے تفصیل سے آگاہ کریں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی غیر اہم بات کو بھی نظر انداز مت کریں بعض اوقات بظاہر بے وقت نظر آنے والی کوئی چیز بعد میں موفید ثابت ہوتی ہے آئندہ آدھے گھنٹے تک اجمل شاہ نے مجھے بہت سی کام کی باتیں بتائیں اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا شاہ صاحب پتہ ہے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد پہلا کام آپ کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم بیگ صاحب میں نے اس سے اس تھانے کا نام پوچھا جس کی حوالات میں افتخار قریشی بند تھا پھر کہا آپ سب سے پہلے متعلقہ تھانے جائیں گے اور وہاں سے ایف آئی آر کی ایک نقل حاصل کر کے مجھ تک پہنچائیں گے کیا ابھی اور اسی وقت ابھی واپس میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کل کسی وقت میرے دفتر آ کر وہ نقل مجھے یا میرے دفتر کے کسی آدمی کو دے سکتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے پھر تو میں تھانے بھی کل صبح ہی جاؤں گا یہ آپ خلطی کریں گے بیگ صاحب اس میں خلطی والی کونسی بات ہے لگتا ہے آپ کا پہلے کبھی پولیس سے واسطہ نہیں پڑا یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں واقعی آج سے پہلے نہ تو پولیس سے کبھی واسطہ پڑا ہے اور نہ ہی عدالت وخیرہ سے رجوع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئیے آپ کس خلطی کی نشان دہی کر رہے تھے دن میں عموماً تھانا انچار صاحبان تھانے میں مہیا نہیں ہوتے وہ شام کے بعد ہی نظر آتے ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ یہاں سے آپ سیدھے متعلقہ تھانے کا رخ کریں ایف آئی آر کی نقل آج کی تاریخ میں حاصل کر لیں اور کل کسی وقت مجھے پہنچا دیں مسکورہ نقل سے بھی مجھے کیس کو سمجھنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے اور اس سے پولیس کا موقف بھی ظاہر ہو جائے گا میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا بیک صاحب ایک بات اور پولیس والوں سے چونکہ یہ آپ کا پہلا صاحب کا ہے اس لئے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ایف آئی آر کی نقل حاصل کرنے کے لئے آپ کو تھوڑی بہت رکم پولیس والوں کی خدمت کے زیل میں خرچ کرنا پڑے گی آپ کا بندہ قتل کے الزام میں ریمان پھر ہے اس لئے وہ آپ سے سیدھے مو بات نہیں کریں گے آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے بیک صاحب اور یہ بھی ممکن ہے پولیس والوں نے خود بھی آپ کے بوس سے کسی تگڑی رکم کا مطالبہ کیا ریمان کی مدد کے دوران تفتیش کے نام پر ملزم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اس کاروائی کا مقصد جرم اگلوانے سے زیادہ ملزم سے رکم بٹورنا ہوتا ہے نشلے عملے کے ذریعے ملزم کے ذہن میں یہ بات نقش کرا دی جاتی ہے کہ اگر تفتیش سے بچنا ہے تو ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے کیا قانون میں پولیس کی اس غیر انسانی رویے کے خلاف کوئی سزا نہیں قانون میں ہر چھوٹے بڑے جرم کے لئے سزا موجود ہے مگر وہ جرم پہلے قانون کے سامنے ثابت کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ سزا کا مرحلہ آتا ہے اور پولیس والوں کا کوئی جرم ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ اتنی صفائی سے کام کرتے ہیں کہ اپنے کیے کا کوئی نشان یا سراخ نہیں چھوڑتے یہ تو اندھیر نگری ہے بیگ صاحب بلا شبہ اندھیر نگری ہے وہ کافی دیر تک اس موضوع پر سوالات کرتا رہا آخر پوچھنے لگا آپ نے ابھی تک اپنی فیس کے بارے میں نہیں بتایا میں نے اسے اپنی فیس کی رقم بتائی اور دو ٹوک الفاظ میں کہا میں فیس ایڈوانس لیتا ہوں یہ میرا عطل اصول ہے میں آپ کے اصول کی پابندی کروں گا پھر اس نے فوراً اپنی جیب سے میری مطلوبہ فیس کی رقم نکال کر میری جانے بڑھا دی میں نے فیس کی وصولی کی رسید لکھ کر اسے دھما دی وہ خدا حافظ کہتے ہوئے اگلے روز دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے میرے دفتر سے رخصت ہو گیا اجمل شاہ نے مجھے جو معلومات فراہم کی تھی ان میں زخیر ضروری باتوں کو حضب کر کے میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پسے منظر سے واقف ہو جائیں قریشی انجینئر نامی فیکٹری افتخار قریشی کے والد فضل قریشی نے قائم کی تھی افتخار کو یہ جمع جمعہ کاروبار ورسے میں یا یوں کہلیں ترکے میں ملا تھا افتخار اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا بلکل اسی طرح جس طرح توصیف افتخار کی واحد اولاد تھا کہتے ہیں اکلوتی اولاد والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے وہ اسے اپنی آنکھ کا تارہ سمجھتے ہیں مگر عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جواباً اس اکلوتی اولاد کو والدین کچھ زیادہ عزیز نہیں ہوتے وہ اپنے بچے سے جتنی محبت اور لاد پیار کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بچہ ان کا اتنا خیال نہیں رکھتا جس کے وہ حق دار ہوتے ہیں خیر یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے افتخار اپنے والد فضل قریشی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بہت لائق فائق ثابت ہوا جبکہ توصیف بلکل اس کے برعکس نکلا تھا دنیا کی ہر نعمت آسائش اور سہولت میسر ہونے کے باوجود بھی اس نے نہ تو تعلیمی میدان میں کوئی کارنامہ انجام دیا اور نہ ہی کاروباری معاملات میں اپنے باپ کا دائیں ہاتھ بننے کی کوشش کی اس نے گرے پڑے نمروں سے میٹرک تو کر لیا تھا مگر اس کے بعد آوارگی اور ہماکتوں کو اپنا شار بنا لیا توصیف کو دیکھ کر افتخار قریشی کا دل کرتا تھا مگر وہ ہر ممکنہ کوشش کر کے دیکھ چکا تھا توصیف کی نسابی سرکرمیوں اور نسابی بے رخبتیوں میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا توصیف افتخار قریشی کی دوسری بیوی شمسہ کمل کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس وقت اس کی عمر لگ بگ بیس سال تھی افتخار نے پہلی بیوی ناہید کے ساتھ پانچ سالہ ازدواجی زندگی گزاری تھی صبح شام کے جھگڑوں سے تنگ آ کر پل آخر افتخار نے اسے طلاق دے دی تھی اس طلاق کی دیگر وجوہات کے ساتھ سب سے اہم سبب ناہید کا بد زبان اور بے اولاد ہونا تھا افتخار قریشی کو اپنی نسل چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت تھی اور ناہید کو شہر کے تمام تجربہ کار ڈاکٹروں نے بانچ قرار دے دیا تھا ممکن تھا وہ ناہید کی موجودگی میں ہی دوسری شادی کر لیتا مگر ناہید نے سختی سے اس کی مخالفت کی تھی دوسرے افتخار ناہید جیسی تنک مزاد جھگڑالو اور بد کلام عورت کے ساتھ مزید زندگی بسر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ناہید اس کے اپنے خاندان سے تھی اور دوسری شادی کے ذکر پر اس نے نہ صرف شدید ہنگامہ کیا تھا بلکہ افتخار کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ اس پر سوتن لائیا تو وہ اپنے بھائیوں کے ذریعے اسے یادگار مزاد چھکائے گی ناہید کا ایک بھائی پولیس میں بھی تھا افتخار قریشی روز روز کی کل کل سے چھٹکارا چاہتا تھا لہٰذا اس نے حمد سے کام لیا اور کسی قسم کے خطری کی پرواہ کیے بغیر اس نے ناہید کو طلاق دے دی اس نے جرتمندی کا مظاہرہ کر دیا تھا مگر ذہن کے ایک گوشے میں اس بات کے امکانات موجود تھے کہ ناہید کوئی نہ کوئی ٹنٹا کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی لیکن سب خیریت گزری ایک سال کے اندر ہی افتخار قریشی نے دوسری شادی کر لی اس کی دوسری بیوی اس کی منکوحہ بننے سے پہلے اسی کے دفتر میں ملازم تھی شمسہ کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے تھا اس کی والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ محنت مزدوری وغیرہ سے گھر چلا رہی تھی انٹر پاس کرنے کے بعد شمسہ عملی میدان میں آئی ٹائپنگ وغیرہ اس نے میٹرک کے بعد ہی سیکھ لی تھی اس کی پہلی اور آخری جوب افتخار قریشی کے دفتر ہی کی تھی جب اس نے نوکری جوائن کی تو اس کی عمر انیس سال سے زیادہ نہیں تھی پھر ایک سال کے اندر ہی ان کی شادی ہو گئی جب حیثیت ٹائپسٹ شمسہ نے قریشی انجینئرس جوائن کی اس وقت افتخار ناہید کو طلاق دے چکا تھا افتخار نے شمسہ سے شادی کر کے ایک نیا تجربہ کیا تھا جو سو فیصد کامیاب رہا تھا وہ اپنے سے کہیں کم معاشی حیثیت کی لڑکی سے شادی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ خاندان چھوٹا ہو یا بڑا ادنا ہو یا آلہ کم تر اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے اور اگر دو افراد کے درمیان محبت کا رشتہ استوار ہو جائے تو پھر تمام اونچ نیچ ختم ہو جاتی ہے اور یہ حقیقت تھی کہ افتخار کو شمسہ سے محبت ہو گئی تھی چند ہی دنوں میں شمسہ نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا شمسہ کے پاس اس کی سب سے نمائیہ خوبی اس کا حسن تھا وہ دلکش حال و خط کی مالک ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اس پر طرح یہ کہ اس کی عادات حرکات و سکنات اور رویے میں ایک توازن اور تہذیب پائی جاتی تھی دو ماہ کے اندر افتخار نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شمسہ سے شادی کر کے رہے گا شمسہ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر دکھائی دیتی تھی اور فی زمانہ یہ بہت بڑی بات تھی افتخار نے جب شمسہ کے بارے میں تحقیق کر کے اپنی تسلی کر لی تو اس کی جانب قدم بڑھایا ابتدائی چند کوششوں ہی میں اسے اندازہ ہو گیا کہ دونوں جانب آگے برابر لگی ہوئی الخرص افتخار نے شمسہ کی والدہ سے ملاقات کی والدہ نے شمسہ سے اس کی مرسی دریافت کی اور ابتدائی مراحل تے کرنے کے بعد ان کی شادی ہو گئی افتخار سے شادی کے بعد شمسہ کی دنیا ہی بدل گئی وہ گویا زمین سے آسمان پر آ گئی تھی افتخار کو بھی زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ عورت خصوصا بیوی کو خالص بے غرص اور سچی محبت کیا ہوتی ہے افتخار نے دیگر امور کے ساتھ شمسہ کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا شمسہ نے پہلے گریجویشن کیا پھر ماسٹرز بھی کر لیا علاوہ ازی افتخار نے اسے اپنے ساتھی فیکٹری کے معاملات میں بھی شامل کر لیا تھا وہ اپنے کاروبار کی اونچ نیچ اور دیگر امور پر گھنٹوں سے لیکچر دیتا شمسہ صحیح معنوں میں اس کی نصف بہتر ثابت ہو رہی تھی شادی کے ایک سال بعد ہی ان کے یہاں توصیف نے جنم لیا افتخار کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کا جانشین ثابت ہو مگر اے بسا عرضو کے خاک شدہ جیسے جیسے شمسہ فیکٹری کی معاملات کو سمجھ رہی تھی ویسے ویسے افتخار قریشی فیکٹری میں اپنا عمل دخل کم کر رہا تھا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جب توصیف نے کسی قسم کی کارقدگی ظاہر نہ کی تو افتخار اس کی طرف سے مایوس ہو گیا اور وہ زیادہ سے زیادہ شمسہ پر انحصار کرنے لگا شمسہ باقائدگی سے فیکٹری جاتی پورا دن دفتر میں گزارتی اپنے شوہر کا ہاتھ پٹاتی اور اپنی نگرانی میں فیکٹری کے معاملات کو چلاتی شمسہ نے اتنی ذمہ داری سے تمام کام سمجھا سیکھا اور سبھالا تھا کہ افتخار کو حیرت ہوتی تھی پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی فیکٹری چلانے لگی افتخار اس کے ساتھ فیکٹری جاتا ضرور تھا مگر عملی طور پر اس نے فیکٹری کے معاملات میں دلجسپی لینا ختم کر دی تھی اس کی ایک بڑی وجہ اس کی فطری تانہ آسانی بھی تھی یا یوں کہہ لیں کہ شمسہ نے اپنی مستعدی اور کارکردگی سے اسے تانہ آسان بنا دیا تھا وہ حقیقی معنی میں افتخار کا دائیں بازو ثابت ہو رہی تھی اس نے بیٹے سے جو امیدیں لگا رکھی تھی وہ بیٹے کی ماں پوری کر رہی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان محبت کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے جتنا قریب آ رہے تھے توصیف ان دونوں سے اتنا ہی دور ہوتا جا رہا تھا بری صحبت نے اسے آوارہ بنا دیا تھا وہ اپنی ماں اور باپ سے صرف ایک مقصد کی خاطر ملتا تھا جب بھی ان کے قریب آتا صرف ایک ہی مطالبہ کرتا اسے کسی نہ کسی مد میں رکم کی ضرورت ہوتی تھی اور یہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکم مہیا کر دیتے تھے توصیف اپنے والدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اور باپ اسے بے پناہ چاہتے ہیں گویا دوسرے لفظوں میں وہ انہیں بلیک میل کرتا تھا ایموشنل بلیک میلنگ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس نازک تجربے سے عملی طور پر گزرے ہوں افتحار نے جب بھی اسے تعلیم مکمل کرنے کے لیے کہا تو اس کا ایک ہی رٹا رٹایا جواب ہوتا تعلیم میں کیا رکھا ہے ڈیڈی بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو میں نے معمولی نوکریوں کی تلاش میں جوتے چٹھاتے دیکھا ہے افتحار قریشی اسے سمجھاتا انسان صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرتا یہ تو انسان کا زیور ہے ایک ایسا سرمایہ ہے جسے کوئی چوری نہیں کر سکتا ایسا سرمایہ آج کل بہمینی ہو کر رہ گیا ڈیڈی موجودہ دور میں جس سرمایہ کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس بے اندازہ موجود ہے میں نے تو یہی دیکھا ہے جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے معاشرے میں اس کی اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے تعلیم وغیرہ کو کوئی نہیں پوچھتا کسی بھی وی آئی پی کلاب یا جیم خانہ یا ایسی کسی تفریحی مقام پر سوٹ بوٹ سے آرے افراد کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے چاہے ان ناٹ الاؤڈ افراد میں کوئی کتنا ہی زیادہ تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو سوسائٹی میں صرف صاحب سروت لوگوں کو عزت دی جاتی ہے اور شکر ہے کہ آپ کی دولت نے مجھے بے انتہا عزت دے رکھی ہے بیٹی کی عجیب و غریب سوچ پر افتہار قریشی سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا تاہم اس کو ہر حال میں سمجھانا بھی ضروری تھا اس لیے وہ اپنی کوشش جاری رکھتا دیکھو بیٹے یہ حقیقت ہے کہ آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارا اور تمہاری والدہ کا ہی ہے مگر تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کس قدر میند کی ہے میں چاہتا ہوں وہ میند تم بھی کرو میند کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا ایکنومکس کا ایک اصول ہے کہ دولت کو میند کے ساتھ حرکت میں رکھا جائے تو وہ بڑھتی رہتی ہے ایک جگہ رکھی ہوئی دولت چاہے کارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے لیڈی آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹا کہ تمہیں تمہاری کمائی ہوئی دولت پر تکیہ کرنے کے بجائے تمہیں میری کمائی ہوئی دولت پر تکیہ کرنے کے بجائے دولت کمانے کا ہنر سیکھنا چاہیے میں بھی تو یہی چاہتا ہوں ڈیڈی مگر عمل تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے گر میں نے تمہیں بتا دیا ہے تعلیم حاصل کرو بہت زیادہ تعلیم اگر دولت کمانے کا یہی گورے ڈیڈی تمہیں اس کوشش سے باز آیا میرے مشاہدے نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے میرا پختہ خیال یہ ہے کہ ترقی کرنے کے لیے آلہ تعلیم کی قطن ضرورت نہیں پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو کوئی بزنس وغیرہ مثلا کون سا بزنس آپ مجھے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دیں سنا ہے اس کام میں بڑا مارچن ہے افتخار بیٹے کی ترجیحات کو بخوبی سمجھ رہا تھا وہ آج کل آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر جس طرح لڑکیوں کے چکر میں پڑھا ہوا تھا اس کی سنگون افتخار اور شمسہ کو بھی تھی وہ اس گھمبیر مسئلے پر رات دن سوچتے رہتے تھے اور بالاخر ایک ہی نتیجے پر پہنچے تھے کہ توصیف کی شادی کر دی جائے تاہم اس فیصلے کو عملی جامع پہنانے میں بھی بہت سی دشواریاں حائل تھی اب توصیف نے جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی والی بات کی تھی تو اس کے پسے پر دابی لڑکیاں ہی تھی شو بزنس میں حسین سے حسین تر بلکہ حسین ترین لڑکیوں کی ریل پیل رہتی ہے توصیف اگر اس لائن میں جانا چاہتا تھا تو اس کی وجہ یہی چکہ چوند اور رنگی نہیں تھی افتخار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ممکن ہے ایڈورٹائزنگ کے کام میں پیسہ ہو لیکن کسی بھی طور یہ مناسب نہیں کہ اپنا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کر کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈالا جائے جس کا کوئی تجربہ نہ ہو میرا خیال ہے ہماری فیکٹری دن دگنی رات چگنی ترکی کاری ہے اگر تم فیکٹری کے معاملات میں دلچسپی لو تو تمہارے لیے بہتر ہے ویسے بھی میرے بعد تمہیں ہی یہ کاروبار سنبھالنا ہوگا میں آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں ڈیڈی کیا مطلب بیٹا پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ کے کاروبار میں ذرہوی دلچسپی نہیں ہے دوسرے جہاں تک تجربے کی بات ہے تو جب تک انسان کوئی کام کرے گا نہیں اسے تجربہ کیسے حاصل ہوگا میں بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھول کر تجربہ حاصل کروں گا افتحار کے لیے بیٹے کو سمجھانے کا مرحلہ ہمیشہ ہی دکت طلب ہوتا تھا تاہم پھر بھی وہ اپنا فرض کسی نہ کسی طرح پورا کرتا رہتا تھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دوں گا مگر اس کے لیے میری بھی ایک شرط ہے وہ کیا ڈیڈی پہلے تم کچھ حرصے کے لیے کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی پر کام کرو گے جب تمہیں اس کام کا تجربہ ہو جائے گا تو پھر تمہیں تمہاری ذاتی ایجنسی بھی کھلوا دوں گا کہو تمہیں اپنے ایک دوست سے بات کروں وہ ایک کامیاب ایڈورٹائزنگ کا ادارہ چلا رہا ہے سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ آپ میری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتے یہ تو صاف انکار ہوا نا میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا سیدھی سی بات ہے آپ کا وہ دوست کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں کام سیکھ چکا ہوں یا یہ کہ یہ کام میرے لیے موضوع ہے اس طرح ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا مگر میرا وہ دوست ایسا کیوں کرے گا آپ کی ہدایت چو ہوگی میری ہدایت جی ہاں یہ تم کیا کہہ رہے ہو تو صیف میں اپنے دوست کو بھلا ایسی ہدایت کیوں دوں گا اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھولوں آپ کو یہ کام پسند نہیں اور جو کام آپ کو پسند دے وہ میں کرنا نہیں چاہتا گوہا تم میری نیت پر شک کر رہے ہو افتحار قریشی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو توصیف آوارہ ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ بھی ہوتا جا رہا تھا آج اس نے افتحار کو بہت بڑا صدمہ دیا تھا اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سختی سے پیش آتا اس کے ذہن اور سوچ پر سزا کے کوڑے برساتا مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا ایک تو وہ فطری طور پر معاملہ فہم اور نرم خود تھا پھر اولاد اور وہ بھی اکلوتی اولاد کے حوالے سے وہ بہت حساس اور جذباتی تھا اس نے شمسہ سے مشورہ کیا وہ ماں تھی باپ سے بھی زیادہ جذباتی اور کمزور دل توصیف اگر باپ کی آنکھ کا تارہ تھا تو ماں کے دل کا سہارہ تھا چنانچہ انہوں نے کوئی سخت قدم اٹھانے کے وجہ بیٹے کے حق میں اس کی خواہش کے مطابق فیصلات دے دیا تم یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے پیسے بچانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے تمہاری مخالفت کر رہا تھا بہرحال تمہیں ایک تجربہ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو مگر ہماری نیتوں پر شک نہ کرو توصیف نے بات بنتے دیکھی تو فوراں پٹری پر آ گیا اگر آپ کو میری بات سے دکھ پہنچاؤ تو میں ایک مرتبہ پھر سوری کہتا ہوں توصیف کی یہ ہمیشہ سے عادت تھی کہ اپنی بات منوانے سے پہلے وہ اکڑ فون دکھاتا تھا اور جب اس کا کام نکل جاتا تھا تو فوراں خوشمزاج بن جاتا تھا اور ممکنہ حد تک معافی تلافی بھی کرتا تھا افتخار کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا ڈیڈی میں تم سے ناراض نہیں ہوں پھر آپ مجھے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا کر دے رہے ہیں نا ظاہر ہے یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا آپ کتنے اچھے ہیں ڈیڈی بس اب زیادہ مسکہ نہ لگاؤ اپنے ڈیڈی کو مجھے امید ہے توصیف تمہیں ایجنسی کو کامیاب کر کے دکھاؤ گے میں اپنی پوری کوشش کروں گا ممی شاباش میرے بیٹے چند روز بعد افتخار نے پیدرانہ محبت سے مجبور ہو کر ایک بھاری رقم لگا کر بیٹے کو شاندار ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھلوا دی افتخار کی خواہش پر ایجنسی کا نام قریشی ایڈورٹائزنگ رکھا گیا دو تین ماہ تک ایجنسی پر خوب رونک رہی پھر اچانک پتا چلا سب کچھ ڈوب گیا کچھ عرصے بعد نہ صرف ایجنسی کا فرنیچر بھی بیچنا پڑا بلکہ بجلی اور ٹیلی فون کے بلوں کی مد میں افتخار قریشی کو ایک موٹی رقم بھی ادا کرنا پڑی چند روز تک توصیف تھنڈا تھار بیٹھا رہا پھر دوبارہ اسے کاروبار کی سوجی اس مرتبہ اس نے اپنے ڈیڈی سے فرمائش کی کہ وہ اسے ٹریول ایجنسی کھلوا دیں تاکہ تم اس کا بھی وہی حشر کرو جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ہوا توصیف نے اپنی ناکامی کی عجیب توجی پیش کی ڈیڈی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے فلاپ ہونے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں اس کی کوئی اور ہی وجہ تھی اور وہ وجہ کیا تھی دراصل نام کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں تم مجھے کیا باور کروانا چاہتے ہو توصیف آپ نے ایجنسی کا نام خاصا دکھیانوسی رکھ دیا تھا شو بزنس کے کاروبار کے لیے کوئی پھڑکتا ہوا نام ہونا چاہیے تھا شاید تم یہ بات بھول رہے ہو کہ اسی نام سے میں ایک کامیاب فیکٹری چلا رہا ہوں ہر نام ہر ایک کو راست نہیں آتا ڈیڈی افتخار نے بیٹے سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا مگر توصیف نے صبح شام اپنی زد جاری رکھی وہ اپنی ممی کو بھی اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتا رہا نتیجتن ممی ڈیڈی نے اس کی زد کے سامنے ہتھیار پھینک دیئے توصیف نے سکائے برڈ کے نام سے ٹریول ایجنسی کھول کر کام کا آغاز کر دیا مگر بنیادی طور پر چونکہ وہ خود ناتجربہ کار اور غیر سنجیدہ تھا اس لیے یہ ایجنسی بھی نہ چل پائی ایک تیسری کوشش کے طور پر اس نے ڈریم لینڈ کے نام سے سٹیٹ ایجنسی کھول لی افتخار نے اسے ہر ممکن تعاون سے نوازہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا عملی میدان میں کچھ کر دکھائے مگر شاید بیٹے کی کامیابی دیکھنا اس کے نصیب میں نہیں تھا ڈریم لینڈ سٹیٹ ایجنسی بھی چند ماہ کے بعد قریشی ایڈورٹائزنگ اور سکائے برڈ ٹریول ایجنسی کی مانت بیٹھ گئی توصیف نے اپنی کاروباری سلائٹوں کو مزید آزمانے کی کوشش نہیں کی ایک سال کی اس تگو دو کے بعد وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آیا نہ پڑھائی لکھائی نہ کام کاج بس اپنے ڈیڈی کی دولت اور اس کی تفریحات ہی کرتا رہا اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایک کامیاب بزنس مین بنے لیکن اس کی یہ خواہش توصیف کے عمل سے مشروع تھی اور تو توصیف اس معاملے میں قابل بھروسہ ثابت نہیں ہوا تھا یہ سب تو چل رہا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ ظہور بزیر ہوا دو سال قبل افتخار قریشی کو دل کا معمولی سا آٹیک ہوا حملہ اچانک اور نچلی سطح کا تھا اس لیے وہ جلد ہی سنبھل گیا مگر یہ ابتدا تھی ایک وارننگ تھی اب اسے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی انہی دنوں افتخار نے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا یہ بات تو ظاہر تھی کہ افتخار کے بعد اس کا سب کچھ شمسہ اور توصیف کا ہی تھا لیکن کسی ممکنہ بگاڑ سے بچاؤ کی خاطر اس نے اپنی دولت اور جائدات کی تقسیم کو ضروری سمجھا وہ توصیف کے لچنوں سے بخوبی آگاہ تھا اس لیے چاہتا تھا کہ ماں بیٹے کے درمیان کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو کافی سوچ مچار اور حساب کتاب کے بعد اس نے قریشی انجینئرز کے علاوہ اپنا شاندار رہائشی بنگلہ اپنی چاہی تھی بیوی شمسہ کے نام کر دیا مذکورہ بنگلہ پی سی ایچ سوسائٹی کے سب سے پوش بلاک میں واقع تھا شمسہ کے استعمال میں رہنے والی سنی گاڑی پہلے ہی اس کے نام تھی شمسہ کا ایک ذاتی بینک اکاؤنٹ بھی تھا جس میں ہر وقت ایک معقول رقم موجود رہتی تھی تارک روڈ اور کلفٹن کے علاقے میں افتحار قریشی کے دو لکشری فلیٹ بھی تھے جو کرائے پر اٹھے ہوئے تھے اس نے وہ دونوں فلیٹ توصیف کے نام کر دیئے علاوہ ازی اس کے نام سے ایک بھاری رقم بینک میں فکس کروا دی جس کو استعمال میں لانے کے لیے شمسہ کی قانونی اجازت ضروری تھی ایک گاڑی توصیف کے تصرف میں تھی البتہ اس کا بینک اکاؤنٹ عموماً خالی ہی رہتا تھا افتحار نے اس تقسیم میں یہ خیال خاص طور پر رکھا تھا کہ شمسہ کا پلڑا بھاری رہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ شمسہ دولت کی قدر کرنا جانتی تھی دوسری جانب وہ توصیف کو چاہیے کتنا بھی نواز دیتا اس نے سب کچھ برابر کر دینا تھا پھر یہ بھی تھا کہ شمسہ کی پوزیشن اگر مضبوط اور مستاقم رہتی تو وہ توصیف کو ہر مشکل میں سنبھالہ دے سکتی تھی شمسہ سے افتحار کی محبت مسلم تھی اس نے ہمیشہ شمسہ کا خیال رکھا تھا جواباً شمسہ نے بھی اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا اس استواجی زندگی کی کامیابی میں دونوں کا برابر کا حصہ تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے پرخلوس تھے ان کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں تھی خدا نے انہیں عزت دولت شورت اور اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا تھا اگرچہ وہ توصیف کی جانب سے ہمیشہ تشویش میں مبتلا رہتے تھے تاہم وہ اس کے ساتھ زیادہ سختی سے بھی پیش نہیں آسکتے تھے اولاد جب جوان ہو جائے تو پھر سختی کام نہیں آتی انہیں کسی حکمتی عملی سے کابو کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ بخاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں توصیف پر اگر کسی شخص کی بات کا تھوڑا بہت اثر ہوتا تھا تو وہ شخص قریشی انجینئیس کا جنرل منیجر اجمل شاہ تھا اس کی بات کو توجہ سے سننے کی کوشش کرتا تھا یہ تھے وہ حالات جن میں افتحار قریشی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ زندگی گزارا تھا کہ اچانک اسے شمسہ کے قتل کے الزام میں گریفتار کر لیا گیا اب اتھانے کی حوالات کی آہینی سلاحوں کے پیچھے بیٹھا تفتیشی مراحل سے گزر رہا تھا اس کے علاوہ بھی اجمل شاہ کی زبانی مجھے چند باتوں کا علم ہوا مگر سر دست ان کا تذکرہ میں ضروری نہیں سمجھتا عدالتی کاروائی کے دوران میں مناسب موقع پر وہ نکات آپ کے سامنے لاؤں گا ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا پہلی پیشی پر جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی ملزم نے سہتے جرم سے انکار کر دیا آج کے لئے بس اتنا ہی عملیتی ہوں آپ سے اجازت چاہ رہے خوش رہے شادو آباد رہے ہستے مسکراتے رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ